اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے اس کی وجہ یہی پیشگوئی تھی پیشگوئی کا وہ حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی تھی کہ جو بھی اس خاندان کے ساتھ اور ملکہ عیسائیوں کی گود میں گویا بیٹھے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ناراض کی کا سلوک فرمائے گا اور حضرت مرزا صاحب کے بیٹے ظاہر ہیں آپ کے بیٹے تھے اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو یہ وجہ تھی جو حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ اس خاندان سے قطع تعلق کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیٹوں کی جو بیگمات تھی وہ قطع ان کے ساتھ قطع تعلق کے اوپر زمن نہیں تھی تو حضرت مرزا صاحب نے اپنے بیٹوں کو پھر کہا کہ ان اپنی بیگمات سے قطع تعلق کرو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپنے بیٹے کو یہ کہنا ناجائز ہے کہ کسی کو طلاق دے دو تو پھر ہمیں یہ فتوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوپر بھی لگانا پڑے گا کیونکہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اپنی بیگم کو طلاق دو اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لگانا پڑے گا جنہوں نے اپنے بیٹے سے کہہ کر اپنی بیگم اس کی بیگم کو طلاق دلوائی جزاک اللہ اسی طرح انہوں نے یہ سوال کیا جو کہ ایک عام سوال کرتے ہیں مولوی حضرات کہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کو خواب میں دیکھا تو خاک سار نے اس کا یہ جواب دیا جی مطرح امیر فیصل صاحب جزاک اللہ یہ آپ نے مجھے یاد گرا دیا میں نے یہ بات میرے ذہن میں تھی میں نے یہ ڈسکس کرنی ہے دیکھیں جہاں تک کسی شخص کو کسی عورت کو خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے تو خواب کی تعبیر کی جاتی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ان علماء کو بھی پتا ہے لیکن جب مرزا صاحب کی باری آتی ہے تو نا جانے کیوں بھول جاتے ہیں میں نے جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ یہ جو اٹھارہ سو بانوے سے پہلے یہ خاندان اکڑا ہوا تھا تو آپ دیکھیں وہ چیک کریں کہ وہ خواب کب آئے مجھے جہاں تک یاد ہے یہ اٹھارہ سو بانوے یا اس کے نائنٹی ون کے اردگرد کی بات ہے تو اس خواب کی تعبیر کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس خواب کے اندر اس خاندان کو یہ تنبیحات کی جاری تھی کہ تمہارے سے اللہ تعالی ناراض ہے کسی عورت کو دیکھیں وہاں پہ میرے سامنے وہ تحریر پوری نہیں ہے لیکن کیا دیکھا آپ نے اس کو مکرو شکل میں دیکھا محمدی بیگم کو مکرو شکل میں دیکھا اس کے سر کے بال نہیں ہیں اب اس کی تعبیر دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے جی اب کوئی یہ مولوی صاحب اس طرح کہتے ہیں گویا بڑے وہ ماشوکانہ اور یہ باتیں تھی وہاں پہ محترم کسی بھی مولوی صاحب کو کہیں کہ اپنے گھر جا کے اپنی بیگم سے کہیں کہ اے بیگم میں نے تجھے آج رات خواب میں دیکھا تو گنجی تھی اور بڑی مکرو تھی ٹھیک ہے تو پھر بیگم ان مولوی صاحب کو خود ہی بتلا دے گی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے ٹھیک ہے میں صرف یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مولوی حضرات خاص طرح مجھے پتا ہے کہ آپ کے گروپ میں بھی یہ خواب بڑے ڈسکس ہوتے رہے خواب تعبیر طلب ہوتے ہیں اور خواب کے اندر انہی دونوں خواب کے اندر آپ چیک کریں ان کی تعبیر نکلوائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس خاندان کو تنبیہات کی جارہی تھیں اور یہی وجہ ہے کہ جب تنبیہات والے خواب پلس وہ جو آمد بیگ صاحب وفات کی جب وفات ہوئی ہے تو یہ خاندان پھر ڈرا ہے اور اس نے رجوع کیا ہے الحمدللہ میرے پیارے دوستو خاک سار نے اس کے بعد جب چیک کیا تو وہ جو خواب تھے وہ اگست ایٹین نائنٹی ٹو یعنی اٹھارہ سو بانوے کو آئے تھے اور یہ بلکل بات درست ہے الحمدللہ کہ اگست اٹھارہ سو بانوے کے خواب اور وہ تنبیہات اور پھر ستمبر اٹھارہ سو بانوے میں جو احمد بیگ صاحب کی جب وفات ہوئی ہے تو پھر اس ان باتوں نے اور اس محول نے اس خاندان کی کمر توڑی ہے اور یہ پھر پلٹا ہے اسلام کی طرف اور پلٹا ہے جو ہے رجوع کی طرف الحمدللہ اسے دوران خاک سار نے دیکھا کہ امیر فیصل صاحب نے یہ لکھا ہوئے کہ کیا یہ جو حضرت ابراہیم نے مثلا طلاق دلوائی حضرت عمر نے تو کیا وہ اپنی شادی کے لیے دلوائی تھی وہ طلاق تو اس کا یہ جواب دیا خاک سار نے جی مہترم امیر فیصل صاحب یہ بھی ایک بہت بڑی اس پیشگوئی کے بارے میں جی بہو غریب بات ہے جو کہ مولوی حضرات نے بہت زیادہ پھیلائی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ گویا اس پیشگوئی کا جو اصل مقصد تھا وہ کوئی شادی بارہ تھی نہیں اس پیشگوئی کا اصل مقصد مرزا صاحب کی تحریریں موجود ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں لگا پی دوں گا اس کا اصل مقصد اس خاندان کی اصلاح تھی اس خاندان کی اصلاح تھی جو کہ عیسائیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی شادی اس کی غرض نہیں تھی اور مرزا صاحب نے وہاں پہ یہ لکھا بھی ہے کہ یہ بھی تو سوچو یہ جب پیشگوئی کی گئی ہے اس وقت وہ لڑکی اس کی عمر صرف نو سال تھی ٹھیک ہے جی اس لیے یہ بات ہی عالت ہے کہ اس کا اصل مقصد شادی بارہ تھی دوکٹر یایہ صاحب میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی تک بھی محمدی بیگم کے ٹوپک پر بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں سر جو آپ کہہ بھی رہے ہیں پہلے اگر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ان کا پریکٹیکلی نکاح ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر کوئی کمی دیکھی ہے اور اپنے بیٹے سے کہا بھی ہے تو خود کی شادی کا ان کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے کہ ان کی اپنے شادی کے لیے انہوں نے کہا یہ سب چیزیں کہیں سے کہیں تک بھی مرزا جی پر فٹ نہیں ہو رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارے میمبرز بھی شاید کچھ ٹائپنگ میں یا کچھ بے چین ہیں بات کرنے کے لیے تو وہ اپنے باتیں رکھ دیں شکریہ جی محسنم امیر فیصل صاحب آپ اگر مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو مطمئن کرنا میرا کام نہیں ہے میرے بھائی میں تو اس پیارے نبی کی جو ہوں ایک ادنا خادم ہوں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا انت مذکر لستہ الہم بے مسہدر میرا کام ہے آپ کو اصل حقائق بدلا دینا میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ڈنڈا لے کے پیچھے پڑھ جوں اور کہوں کہ یہ مانو اور یہ نہ مانو آپ کے دل کی گرے کھولنا وہ خدا کا کام ہے میں نے آپ کو حقائق باوجود اس کے کہ آپ نے ایک دم یہ سوال کیا اور میری کوئی یہ نہیں کہ بڑے کوئی میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا کہ آج سوال ہونا ہے تو میں اس کا جواب دوں گا میں نے فوراں ہی جتنا کچھ میرے سامنے کوئی حوالہ تھا میں نے لگا دیا اور اپنی وساط کے مطابق آپ کو ایکسپلین کر دیا آپ کے ذہن میں یہ بات جان ڈالنا یا نہ ڈالنا یہ خدا کا کام ہے نہ یہ میرا کام ہے نہ میرے نزدیک اس کی کوئی زیادہ اہمیت ہے میرے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت دینا وہ بھی خدا کا کام ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو آپ کو ہدایت دینا مل جائے گی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ کوئی شخص ہدایت کے قابل نہیں ہے تو وہ نہیں دے گا جزاک اللہ اسی دوران دوستو کسی دوست نے ہمارے یہ ایک حوالہ یہاں پہ لگایا جو کہ جس میں یہ درج ہے کہ اس پیشگوئی کے نتیجے میں محمدی بیگم کے خاندان کے کون کون سے جو رشتہ دار ہیں وہ احمدی ہوئے الحمدللہ اس میں ایک ہیں اہلیہ مرزا احمد بیگم صاحب جو کہ والدہ تھی محمدی بیگم صاحبہ کی اور یہ موسیہ تھی اور خاک سار اسی ویڈیو میں آگے انشاءاللہ ان کی جو قبر ہے قادیان میں اس کی تصویریں بھی شیئر کرے گا پھر اسی طرح ہمشیرہ محمدی بیگم صاحبہ احمدی ہوئی مرزا محمد آسن بیگ صاحب جو کہ مرزا احمد بیگ کے داماد ہیں اور اہلیہ مرزا احمد بیگ کے بھنجے ہیں وہ بھی احمدی ہوئے پھر انایت بیگم ہمشیرہ محمدی بیگم احمدی ہوئی پھر مرزا محمد بیگ صاحب جو کہ پسر ہیں مرزا احمد بیگ صاحب کے وہ احمدی ہوئے الحمدللہ پھر مرزا محمود بیگ صاحب پوتا مرزا احمد بیگ صاحب وہ احمدی ہوئے پھر دختر مرزا نظام الدین اور ان کے گھر کے سب افراد احمدی ہیں پھر مرزا گل محمد پسر مرزا نظام دین صاحب یہ احمدی ہوئے پھر اہلیہ مرزا غلام قادر صاحب وہ یہ بھی موسیہ تھیں پھر محمودہ بیگم ہمشیرہ محمدی بیگم یہ بھی احمدی ہوئیں پھر مرزا محمد اسحاق بیگ صاحب جو کہ محمدی بیگم کے بیٹے تھے یہ احمدی ہوئے اور ان کا انشاءاللہ آگے چل کر میں ان کا ایک بہت ہی امان افروز جو ہے ایک ان کا مضمون جو الفضل میں چھپا وہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو یہ بات اکسپلین کی ہے کہ مرزا صاحب نے اس لیے وہاں پر بات جو جب کی اپنے بیٹے کو کہ اس کو ڈیوورس دو اس کو طلاق دو تو اس کی وجہ اس پیشنگ ہوئی کہ اندر انذاری باتیں تھیں اور مرزا صاحب نے بقیدہ اپنے تحریر میں یہ بات اکسپلین کی ہے کہ کیوں انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کیوں گتا تعلق کیا لیکن آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو کہ مرزا صاحب کے بیٹے نے طلاق نہیں دی تھی ٹھیک ہے طلاق نہیں دی تھی لیکن اگر مرزا صاحب نے قطع تعلق یہ دیکھیں سٹپ وائز ہوا ہے پہلے ان کی بہو نے اگر اس خاندان سے تعلق نہیں توڑا تو مرزا صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا اور جب بیٹے نے نہیں دیا تو مرزا صاحب نے تعلق بیٹے سے بھی توڑ لیا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انذار تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہوگا جزاک اللہ جی پیارے دوستو اس ذمہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرزا فضل احمد صاحب نے اگرچہ اپنی جو اہلیاں تھی ان سے قطع تعلق کیا کچھ عرصہ کے لیے لیکن تھوڑے عرصے بعد وہ دوبارہ اسی اپنی بیگم کے طرف واپس چلے گئے تھے اور اس بارے میں سیرت المہدی کا ایک حوالہ بھی ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خاکسار آگے جا کے پیش کرے گا امپورٹنٹ بات ایک اور بھی اس دن یہ ہوئی کہ یہ جو شمسدین صاحب ہیں شمسدین جٹ صاحب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ خاکسار کا لیکچر الحمدللہ بہت کامیاب ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی کل اس پر میرا لیکچر ہوگا اسی طرح میر فیصل بھائی صاحب تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس سے اگلے دن تو نہیں بلکہ اس کے دو دن بعد لیکچر دیا دوستو اور اس لیکچر کے فوراں بعد کیونکہ انہوں نے بے شمار جو ہے غلط بیانیاں اپنے لیکچر میں کی تھی حوالے طور مروڑ کر لگائے تھے خاکسار نے ان کے لیکچر کی اوپر جو تھی وہ تنقیدی چند آوڈیوز بھی کی اور باہوالہ کی یعنی حوالہ جات کے ذریعے ان کے لیکچر کو غلط سابق کیا وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اگلے حصوں میں آپ کو دکھلائیں گے ڈاکٹر یہیہ صاحب میں آپ کے سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں آپ نے کہا کہ کرشن اکبار میں سب سے پہلے یہ قبر آؤٹ ہوئی تو کیا کرشنز نے یہ خبر آؤٹ کی تھی یا سورس کیا تھی کس نے اخبار والوں کو اطلاع دی تھی کیا مرزا خاد یعنی صاحب نے یا لڑکی والوں نے محمدی بیغم والوں نے یا یہ کہ ان کی سورس کیا تھی ان خبروں کی پلیز بتائیں شکریہ جی امیر فیصل صاحب یہ جو اخبار نور افشاں جو عیسانیوں کا اخبار تھا ان کو یہ جو بات تھی یہ لڑکی کے مامو نے پہنچائی تھی ٹھیک ہے اور یہ مرزا صاحب نے اس بات کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور یہ باقیدہ بات کی ہے کہ عیسانیوں کے اخبار میں یہ بات چپی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو میں بار بار اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کچھ تحمل سے غور تو کریں مسلمان خاندان کی باتیں عیسائی اخبار میں کیوں چھپی آ کر وہ خاندان اہل عدیس کے پاس کیوں نہیں گیا بریڑیوں کے پاس کیوں نہیں گیا دیوبندیوں کے پاس کیوں نہیں گیا کیا وجہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس گیا ہے یہی بات ہمیں ثابت کرتی ہے کہ وہ خاندان اسلام سے بہت دور جا چکا تھا اور یہی وجہ تھی اس پیشنگوئی کی جزاک اللہ جی معصرم امیر فیصل صاحب بات یہ ہے اس میں تیاری ہونے یا نہ ہونے کی بات کے علاوہ بات یہ ہے کہ جو اصل پیشنگوئی کا جو لب لباب ہے وہ میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اگر کوئی خاص حوالہ چاہیے ہو تو آپ بتا دیں اس حوالات جتنے بھی میرے خاکسار نے کوشش کی آپ کو بدلا دیں آپ نے جتنے سوالات اس کا جواب میں دے دوں میں نے دے دیا الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہوگا تو آپ پوچھ لیں خاکسار بدلا دے گا لیکن باقی یہ بات جو ہے چونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا فرق ہے آپ کو بار بار ایک اس پیشنگوئی کے اندر ایک اس طرح سے بات کی گئی ہے کہ گویا کوئی عورت کے ساتھ کوئی نوز بللہ عشق مشوقی کا معاملہ تھا جو کہ بالکل جھوٹ ہے تو اس لیے مجھے کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوئی کیونکہ آپ کے اس گروپ میں یہ ٹاپک مجھے اس بات کا علم ہے کہ بڑی لمبی چوڑے طریقے سے اور برچ مثالوں کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہا ہے اس لیے ہم دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست جو کہ اس پیشنگوئی کو پوری خلوص نیت کے ساتھ سمجھنے چاہتے ہیں ان کے دل کی گریں کھولے جزاک اللہ دیکھئے ریسپیکٹڈ محترم ڈاکٹر یہیہ صاحب آپ میرا پیدائشی بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح معلومات ہے کہ ہندو مت کی یا ساناتن دھرم کی ماننے عطا ہے کیا ہے اس ریگارڈنگ خیر ان باتوں پہ تو اس لیے نہیں جانا ہے کہ جب ایک چیز چھوڑ دی اور مذہب اسلام کا دامن الحمدللہ تھام لیا ہے بٹ کیا اس بات کو ہم کیسے وہ کریں گے کہ جس خاندان سے اللہ تعالیٰ ہی منع کر رہا ہے کہ یہ حق پہ نہیں ہے یا صحیح راستے پر نہیں ہیں اسی خاندان سے مرزا خادیانی صاحب کی وہ بہو بھی آگے جس کو طلاق دلوانی کی بات کی کیونکہ وہ محمد بیگم کی کچھ قریب رشتہ دار تھی مجھے رشتہ معلوم نہیں ہے اسی لڑکی سے مرزا خادیانی صاحب کا نکاح اسمانوں میں اناؤنسٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے نکاح بھی کر دیا اسی لڑکی کے بارے میں اشتہارات بھی اخباروں میں شائع ہوتے رہے اور مرزا خادیانی صاحب نے یہ تک بھی کہہ دیا اس کی شادی ہونے کے بعد کہ وہ بیوہ ہو جائے گی تب ان کے نکاح میں آئے گی تو آخر ایسے خاندان کے لڑکی کے لیے اتنا سب کچھ کیوں جی محصرم امیر فیصل صاحب میں نے آپ کو اس کا پہلے جواب دے دیا میرے بھائی بات یہ ہے بعض باتیں نبی اور خدا کے درمیان ایسی ہوتی ہیں جو ہم عام انسانوں کو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ اسی خاندان میں اس پیشنگوئی کرنے کے بعد یہ رشتہ ہوا ہے مرزا صاحب کے بیٹے کا بہو سے پہلے آئی ہے تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک پیشنگوئی کی محمدی بیگم صاحبہ کے بارے میں اور اس اصل میں وہ پیشنگوئی اس خاندان کے بارے میں تھی شردیا پیشنگوئی تھی اس کے نتیجے میں ہم نے ہمیشہ اس کا نتیجہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ وہ خاندان جو عیسانیوں کی گود میں بیٹھ گیا ہوا تھا وہ پلٹا ہے اسلام کی طرف کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس طرح اوپر بھی ایک دوست نے اوپر لگایا ہے یہ پورا کہ کون کون سے اس خاندان کے لوگ احمدی ہوئے محمدی بیگم صاحبہ کی والدہ احمدی ہوئی ان کے بیٹے مرزا اسحار پہ ایک صاحب احمدی ہوئے تو یہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح سے یہ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس خاندان کے ساتھ اس نے کیا سلوک کرنا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اقلِ کل سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو میرے بھائی یہ کہیں کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا آخری بات آپ نے یہ عجیب بات کی ہے میرے بھائی آپ نے پھر یہ بات کر دی کہ عشق ہو جاتا ہے پسند ہو جاتی ہے میں نے آپ کو یہ بات بیان کی ہے کہ مرزا صاحب نے واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اس لڑکی کی عمر نو سال تھی تو آپ بھی میں مجھے آپ کی ایک زک نہیں پتا کتنی عمر ہے آپ کی آپ یہ بتائیں کہ نو سال کی لڑکی کے ساتھ کبھی عشق ہوتے کسی کو دیکھا ہے آپ نے جزاک اللہ پیارے بھائیوں اس ذمہ میں یہ جو اوپر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اسی خاندان میں کیوں جو ہے وہ مرزا صاحب نے اس خاندان کی بہو کیوں لے کر آئے اپنے گھر میں تو اس ذمہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو شادی ہوئی ہے حضرت مسیح وآلہ السلام کے بیٹے مرزا فضل احمد صاحب کی یہ اس اطلاع کے اس پیشنگوئی کے سے پہلے کی بات ہے جس پیشنگوئی میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت مسیح وآلہ السلام کو یہ بتلا دیا کہ یہ خاندان خدا کی ناراضگی کا باعث بننے جا رہا ہے اب اس بات سے پہلے جب حضرت مسیح وآلہ السلام کو اگرچہ بظاہر انگر علمی تھا کہ یہ لوگ اسلام سے کے زیادہ نزیق نہیں ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احمد بیق صاحب پر ان کے جو بلکل قریبی تھے ان کے بارے میں ہمیں یہ پتا جلتا ہے کہ وہ اسلام سے بہت دور جا چکے تھے یہ جو آپ کی بہت کا جو خاندان تھا اس کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ فیملی بھی اسلام سے دور تھی ہاں البتہ پیشنگوئی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ اسلام سے دور ہیں ان سے دور ہو جاؤ اور یہ لوگ ان لوگوں سے دور نہیں ہوئے تو چونکہ پیشنگوئی میں یہ تھا کہ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرنا ضروری ہے اس لئے حضرت مسیح وزرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے قطع تعلق کروانے کی کوشش کی اپنے بیٹوں کی اور جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر ان سے خود قطع تعلق کر لیا یہ بات بہت امپورٹن ہے امید ہے دوستوں کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں گا بہرحال دوستو یہ ہمارا لیکچر تھا اس دن اور لیکچر کے بارے میں بعض سوالات تھے اس کے بعد اس کے دو دن بعد اسی گروپ میں یہ جو شمس الدین جڑ صاحب ہیں انہوں نے بھی جس طرح کے خاکسار نے اوپر بیان کیا انہوں نے بھی ایک لیکچر دیا جس میں انہوں نے توڑ مروڑ کر حوالہ جات کچھ پیش کیے اور ہم نے الحمدللہ ان کے لیکچر کے بعد اسی گروپ میں حوالہ جات کے ساتھ ان کے لیکچر کو جو ہے ان کے اوپر تنقیدی بعض آوڈیوز کی اور یہ ثابت کیا کہ محترم شمس الدین صاحب نے انتہائی کس بیانی سے کام لیا ہے اور حقائق کو یا تو حقائق کو اپنی کتابوں سے بیان کیا اور جو کہ مصدقہ باتیں نہیں تھیں یا جو ہمارے حوالہ جات لگائے بھی تو وہ یا توڑ مروڑ کر لگائے آدھے آدھے صفحے کے لگائے اور یا جو بات تھی اس کو آدھے کو بتایا اور باقی کو چھپا لیا جو کہ جھوٹ کے زمرہ میں آتا ہے بارحال وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد بتلائیں گے بارحال ہم انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو وہ دلچسپ بات بھی بتلائیں گے تاکہ جو کم از کم یہ جو احمد بیگ صاحب کی جو پیشگوئی ہے جس کو عرف عام میں محمدی بیگم کی پیشگوئی کے نام سے جو ہے وہ ڈکھا جاتا ہے مومن اور ڈسکس کیا جاتا ہے اس پیشگوئی کے اوپر آپ دوستوں کو مزید معلومات ملیں اور آپ لوگ اس قابل ہو سکے کہ کوئی بھی جو غیر عامدی ہے اس پیشگوئی کے اوپر جو بھی سوال کرے آپ کے پاس باہوالہ اس کا جواب موجود ہو اور ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ ان تمام حوالاجات کا لنک بھی آپ کو دیں گے تاکہ آپ پوری طرح مسلح ہو کر اس پیشگوئی کا جواب دے سکیں اس کے ساتھ یہ خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ